عاقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علمی ہی پھر اس بندے سے روز محشر اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا اے بندے میں نے تجھے علم دیا تھا تجھے عالم بنایا تھا محدث بنایا تھا فقی بنایا تھا متقلم بنایا تھا اصولی بنایا تھا فن دیا تھا پھر تجھے تقویٰ دیا تھا پھر علم تصوف دیا تھا لکھنے کی طاقت دی تھی بولنے کی قوت گویائی دی تھی فہم دیا تھا بصیرت دی تھی سب کچھ دیا تھا کہاں خرچ کیا کیسے خرچ کیا کدھر صرف کیا کیا اس علم کو اپنی ذات تک محدود رکھا یا انسانیت تک پہنچاتے رہے علم کو صرف اپنی کتابوں تک اور شہرت تک محدود رکھا یا انسانیت تک فی سبیل اللہ پہنچاتے رہے آپ کو پتا ہے حضور سیدی شیخ الاسلام کی جمیعی کتب جو ہیں حضور سیدی شیخ الاسلام کی کتابیں کتنی ہیں اس وقت تک ساڑھے چھے سو سے زائد کتنی ہیں چھے سو کتابوں سے زائد کتابیں اب تک وہ لکھ چکے ہیں جو مارکیٹ میں آ چکی ہیں اور کتنی ان کے مسودات کی شکل میں آگے ہیں وہ ہزار سے بھی زائد کتنی ہزار کتابوں سے بھی زائد اللہ تعالیٰ نے ان کے کلم سے لکھوا دی اور جو مارکیٹ میں آگئی وہ کتنی ہیں ساڑھے چھے سو سے بھی زائد جس دن پہلی کتاب لکھی تھی اسی دن اللہ کے حضور ایک عہد کیا تھا مولا یہ جو کچھ لکھوں گا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے لیے ہوگا بس قبول فرمائیں اس کی ایک روپے کی بھی رائلٹی اپنے اوپر اپنی اولاد کے اوپر حرام کرتے اب یہ تو ان کا حق ہے مگر فرمایا نہیں میرا وقت بھی حضور آپ کے لیے میری جان بھی آپ کے لیے میری خدمت بھی آپ کے لیے میرا کلم بھی آپ کے لیے میری سانس بھی آپ کے لیے تو اب آگے دیکھیں فرمایا میں نے تجھے علم دیا کیا تم نے اپنی شہرت کے لیے اپنے چرچے کے لیے استعمال کیا واہ واہ کے لیے کیا خطابت کے لیے کیا کلم نویسی کے لیے کیا اپنی اشاعت کے لیے کیا مقرر بننے کے لیے کیا کس لیے کیا جس لیے کیا وہ تو تجھے مل گیا اب میرے پاس کیا کرنے آئے ہو عالم بننے کے لیے عالم کہلانے کے لیے فقیہ وقت بننے کے لیے کیا پروفیسر بننے کے لیے کیا وہ تو تجھے مل گیا اللہ فرمایے گا میرے پاس کیا کرنے آئے جس لیے کیا وہ تو تجھے مل گیا تو اب اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا علم دیا تو طالبات پیدا کی کیا علم دیا طلابات پیدا کیے کیا علم دیا تو عقل صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ورسان پیدا کیے کیا ایسی زاہدات عالمات فقیہات عابدات کانتات پیدا کی کیا معلمات پیدا کی کیا علم دیا تو اس علم کو بروے کار لاتے ہوئے اس سے مشن کو سمجھا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کی خدمت پر چلنے والے اس تجدید و احیاء اسلام کے اس مشن من حاج القرآن کی مقصدیت کو سمجھنے میں وہ علم استعمال کیا یا صرف لفاظی کرتے رہے اللہ کو منانے میں علم استعمال کیا یا لفاظی استعمال کرتے رہے عقل صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی خدمت کے لیے یہ علم حاصل کیا یا صرف اپنی خطابت کے لیے لفظ لکھتے رہے وہ اسی وقت اس کا حساب کتاب برابر ہو جائے گا پھر فرمایا پھر اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا پوچھا جائے گا وہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اگر حلال ذریعے سے کمایا ہوگا تو پوچھا جائے گا کہ کیا حلال کا مال کمایا اگر مالدار بن گئے تو کیا اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا یا نہیں کیا پھر فرمایا وَعَن جِسْمِهِ فِي مَا عَبْلَاهُ پھر جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا تجھے صحت مندی والا جسم دیا تھا تم چلتے پھرتے جوان تھے تم چلتی پھرتی میری بندی تھی کیا تم نے اس جسم کو کیا میری رضا میں خرچ کیا یا دنیا داری میں خرچ کیا چلتے پھرتے 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 پ